جی برکر پاکستان تحریک انصاب کے زیر احتمام مہنگائی کے خلاف پیٹولی مستواتی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف جو ہے پریٹ گراؤن میں آج پن ڈال سجے گا شام پانچ بجے چینرمن پاکستان تحریک انصاب عمران خان یہاں پر آئیں گے اور راول پنڈی اسلامباد کے جو پاکستان تحریک انصاب کی ورکر ہے ان سے خطاب بھی کریں گے عمران خان صاحب خود جو ہے ریلی کی قیاد کر کے یہاں پر پہنچیں گے پاکستان تحریک انصاب کے تمام تر دھ ریلیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے شانہ پر شانہ خواتین بھی کری ہوتی ہے وہ اس وقت میں ساتھ خواتین کی بری طرح موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مجھے مجھے بتائیے کہ آج جو ہے پاکستان تحریک انصاب کے زیر احتمام یہاں پر بہت بڑا جلسہ ہوئے جا رہا ہے بنیائی طور پر مسئل کیا ہے اس کا اور کیا گیا دیکھیں جی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سازش ہوئی تھی اور سازش کے نتیجے میں جو ہمارے بہت سارے الائز تھے اور ہمارے کچھ لوٹے تھے ان کے دل میں ایک بہت درد اٹھا کرتا تھا مہنگائی کا اور نور عالم خان لوٹا بڑے سائز کا تھوڑا لمبا بھی زیادہ ہے لوٹے کا سائز ہی فرق ہے جگ کی طرح کا لوٹا ہے ایک اس سے بڑے پندے کا لوٹا ہے راجہ ریاض بڑا دکھ ہو رہا تھا بڑی تکلیف ہو رہی تھی انہیں کہ جی عوام اور وہ ایک ہماری تھی لو لوٹی وہ ایسے لگتا تھا کہ چے گریرہ کے بعد سب سے بڑی وہی لیڈر ہے جس کا نام وجیہ اکرم ہے جو اس نے کہا جی خان صاحب نے بڑی مہنگائی کر دی ہے آج وہ لوٹے اتنی بے شرمی سے وہاں اس ایملیوں میں بیٹھ کے ہر مرات لے رہے ہیں کوئی چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹیاں بن گئے ہیں کوئی پارلیمنٹری سیکٹری بن گئے ہیں موج کر رہے ہیں باہر کے ٹرپس کر رہے ہیں ان کو سب بھول گیا ہے کہ جی عوام باہر تکلیف میں کل رات آئل پرائسز نے چھے سے آٹھ ہفتوں میں سینچری پوری کر لی ہے سو روپے آئل کی پرائس مہنگی ہوکے تقریباً دھائی سو روپے ہو گیا اور ابھی یہ تین سو بیس پہ لے کے جا رہے ہیں عوام کے لیے گیس نہیں آرہی گیس کے بل آرہی ہیں بجلی بلکل بھی نہیں آرہی اس شدید گرمی میں اب حبس کا موسم شروع ہو گیا اٹھارا اٹھارا گھنٹے لوگوں کے گھر بجلی نہیں ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں ہوتا سو نہیں سکتے لوگ کاموں میں نہیں جار کاروبار بند ہو گئے رات کو نو بجے بچارے جو ہمارے سٹیزنز ہیں یا بڑے بزرگ تاجرے ان کے سیروں میں ڈنڈے مار مار کے انتظامیاں جا کے دکانے بند کرواری ہے تو آج وہ سب بے حص اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور موجے مارے ہیں ایک ہی لیڈر ہے کیونکہ ساری ٹیمیں تو جتنی سیاسی جماعتیں وہ سب اس وقت حکومت میں جو سرکاری حلوہ ہے اس کو مل کے کھا رہے ہیں ایک ہی لیڈر ہے جس نے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ستائیس م آج کو ایک آپ کے سامنے مراسلہ ہلا کے لہرا کے بتا دیا تھا کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ جو مہنگائی کے نام پہ ریجیم چینج کا ڈراما لچاہ رہے ہیں ووٹ آو نو کانفیڈنسی سارا ڈراما ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ آنے والوں نے نیپ کے کیسز سے اپنی جان چڑھا کے گیارہ سو عرب روپیہ اس غریب عوام کا لوٹا وہاپنی جیبوں میں ڈال کے حلال کر لی ہے اور آج اتنی قاتلانہ خوفناک قسم کی جان لیوا مہنگائی ہے جو آج سے پہلے پاکستان نے کبھی نہیں دیکھی پینتالیس ویسد سے اوپر مہنگائی جا رہی ہے لوگ اس وقت یقین مانے کہ ہم ابھی ڈور ٹوڈور کر کے آ رہے ہیں بڑی عمر کے بزرگ ہوتے ہیں یا بڑی عمر کے تگڑے نوجوان لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے بہادور لگتے ہیں جب آپ ان سے بات کرو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں اپنی مایوسی پہ اپنی بے بسی پہ کہ ہم اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو اس کے خلاف آج کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے ان کی ترجمانی کرتی ہے اس لیے ہمارے لیڈر جو ہے انہوں نے یہ جلسہ سجھے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کی دلوں میں راج کر رہی ہے اور ان کا آج بہت ہی بڑا یہاں پر جلسہ ملکت کیا جا رہا ہے سٹیج جو ہے وہ سج گیا ہے پنڈال سج گیا ہے کورسیاں یہاں پر لگا دی گئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف ایک اکنان ہے وہ اب سے یہاں پر بیٹے ہوئ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترانوں پر یہاں پر رس کا بھی مظاہرہ کیا جا رہا ہے انتظار کر رہے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف کہ وہ یہاں پر آئیں گے اور ان سے مخاطب ہوں گے جی